سبسکرائب کریں میری چینل ٹلائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئی کٹ کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سبی کو رام رام میں نے آپ کو ایف اے ون کا سارا کارے کروا دیا تھا یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ایف اے ٹو کا سارا سلیبس ہے یہ میرے دوارہ بنا گیا سلیبس ہے یہ جروری نہیں کہ آپ نے بھی اسی طرح سے ہی کرنا ہے ہمارے کو ایسے ون کا سلیبس دیا گیا تھا گورمنٹ دوارہ اور ایسے ون کا سلیبس ہم نے دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کرنا تھا ایف اے ون اور ایف اے ٹو تو کچھ ادھیہ ہو سکتے ہیں ایف اے ون میں ہی آپ نے کروا دیئے ہو ایف اے ٹو کے لئے نہیں رکھے ہو تو یہ میرے دوارہ میں اس طرح سے میں نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اور آپ لوگ لگ سے بھی ادھیہبک بھائی دی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لگ سے بھی اپنا سلیبس اس طرح کا تھوڑا سا اس میں چینج کر سکتے ہیں آپ نے لکھنا ہے بچوں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے ایف اے ٹو کی تیاری آگے کرنی ہے آج میں آپ کو جیومیٹکل ٹرائنگ میں پرشن نمبر بارہ اور تیرہ کرواؤں گا تو چلتے ہیں اپنے سلیبس کی اور چھٹی ککشہ میں آج ہم ایف اے ٹو کا سلیبس شروع کریں گے ہم نے گیارہ پرشن پہلے کیے تھے ایف اے ٹو کے اب ہم جیومیٹکل ٹرائنگ کا ایف اے ٹو کا سلیبس آج سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا پرشن آج ہے پرشن نمبر بارہ دی ہوئی اے بی چاپ کو دو سمان بھاگوں میں بھیبکت کرو ہم نے جو پہلا کیا تھا گیاروہ ہم نے کیا تھا وہ اے بی ریکھا کا ہم نے بھی بھاجن کیا تھا اس میں ہم نے چاپ کا بھی بھاجن کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایک چاپ لیں گے بچوں چاپ ایسے لی جاتی چھٹی کلاس ہے میں پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس چاپ کو یہاں تک لیں گے جہاں اپنے پرکار کھولا ہے اور یہاں تک لیں گے تو یہ بچوں آپ کا اردھ بریت ہو ہوتا ہے اس لیے چاپ جو ہوتی ہے وہ بریت کا ایک چھوٹا سا بھاگ ہوتا ہے یہ آپ کی چاپ ہے اور میں اس میں نام دیتا ہوں آپ کا چاپ کا نام دیا ہوا ہے اے بی تو یہ آپ کا اے پوائنٹ ہے یہ آپ کا بی پوائنٹ باقی آپ چاپ کے بشے میں ایٹھ کلاس میں اور ٹینتھ کلاس میں زیادہ پڑھیں گے ابھی صرف آپ نے اتنا ہی آپ کو سمجھ آنی چاہیے جو آپ کی چاپ ہے وہ آپ کی جہاں پرکار رکھئے وہاں سے اوپر جو دور ہونی چاہیے وہاں تک نیچے یہاں تک آپ نے پرکار نہیں لے کیا ہے اب آپ کیا کریں گے سمدھی بھاجن کرنے کے لیے ہمیں جو جس بھی چیز کا ہم سمدھی بھاجن کرتے ہیں اس سے ہم آدھے سے زیادہ پرکار کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں چاپ سے میں نے آدھے سے زیادہ پرکار کھولا ہے اور پورے سے کم کھولا ہوا ہے آپ نے ڈاٹٹ لائنے لگانے ہیں ڈیش بلکل نہیں لگانے ہیں یہ آپ کی سائک رکھائے ہیں پھر آپ نے اپنے جیسے ہمیں بی پرکارہ کھولا جیسے طرح آپ اپنے پرکارہ رکھیں گے اور اس طرح ہم چاپوں کو ایسے کار دے ہمیں یہاں پر کارہ دیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے ملی ہوئی چاپیں جو ہے ان کے ہم نام دے دیتے ہیں اوپر ہم نام دے دیتے ہم اس کا ڈی اور نیچے نام دے دیتے ہیں س سی ہم نے جو ہے ڈی اور سی جو دو پوائنٹ آئے ہیں ہمارے یہاں پہ ان دونوں پوائنٹوں کو ہم نے آپس میں ملا دینا ہے اور ہم ان کو ڈارکی ملائیں گے آپ کی بک میں یہ ڈارٹڈ ملے ہوئے ہیں پر یہ انسر ریکھا ہے اس لئے یہ ڈارک ہوتی ڈارٹڈ نہیں ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ یہ چاپ کو کاٹ رہا ہے یہ پوائنٹ آپ کا ہے تو اگل آپ کا ہے پریشن نمبر تیرہ اے بی ریکھا کو سیٹ سکیر دوارہ بیبھکت کرو تو ہم نے کیا کرنا ہے اے بی ریکھا لینے ہیں یہ میں یہاں پہ اے بی ریکھا لے لیتا ہوں یہ آپ کا ہے اے پوائنٹ یہ آپ کا ہے بی پر اب اس ریکھا کو اگر ہم پرکار دوارہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پرکار رکھو یا یہاں رکھو آدھے سے زیادہ سکیر دوارہ اپنی اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کیسے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یہ ہم نے کیا کرنا ہے اے بی ریکھا ہم نے لے لی ہے اب ہم کیا کریں گے سیٹ سکیر سے جو ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے سیٹ سکیر کو ایسی ہم پہ لکا دیں گے اس طرح سے دیکھئے یہ جو کورنر ہے وہ میں نے اے کے ساتھ لگا دیا ہے اور یہ نمبر ڈگری والے جو آپ کا کورنر ہے وہ ہم نے اے بھی ریکھا کے ساتھ لگا یہ آپ نے دھیان کرنا ہے اب مجھے یہ جو آپ کی لائن ہے یہاں ایک مجھے لائن کچھ نہیں ہے اس طرح سے اور اسی طرح سے میں اس کو اُلٹا کر دیتا ہوں ادھر کو اب دیکھ سکتے ہیں یہ اور میں یہاں پہ بھی ایک لائن کچھ دیتا ہوں یہ لائن زیادہ پیچھے سے کچھ نہیں ضرورت نہیں ہے یہاں جیسے میں نے یہ لائن کچھ دیئے یہ دیکھئے یہاں سے کچھ دیئے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو یہاں چاہیے جہاں ہم نے اس کا سمدھی بھاجن کرنا ہے اب میں اس کو یہاں پہ اس طرح سے لگا دیتا ہوں یہ ایسے ہی نمبر ڈگری کا کون ہے وہ ریکھا کے ساتھ لگنا چاہیے یہ اس کی مہین کنڈیشن ہے اس طرح سے اور ادھر جو ہے وہ اس طرح سے میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ آپ سمجھ سکتے کہ یہ آپ کی چاپے لگ دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سیس کے بنائنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ چاپے آپس میں یہ لائنیں آپس میں کر رہی ہیں یہاں سے آپ کرنے اس کو ملا دینا ہے اور آپ ان لائنوں کو ڈوٹڈ بھی لگا سکتے ہیں آپ کے لئے بھی تھوڑا سیٹسکیر کا کارے نیا نیا ہے تو میں اس کو ڈارکی میں نے لگا رہا تھا یہ آپ کی انسر رکھا ہے یہ آپ کی انسر رکھا ہے اس کا ڈیویزن ہو گیا ہے اب آپ پرکار سے ناپنا چاہو یہ ڈیویزن کرنے کے لئے میں کر رہا ہوں ہوں ہم بھی لائن ہماری ہے تھوڑا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے ایک دیکھ رہا ہے آپ کو اس طرح سے آپ سیکس کے دوارہ بھی یہ بھی ریکھا گا سمدھی بھاجن کر سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹا لگانا ہے سیٹسکیر آپ کا تو آپ سوٹا سیٹسکیر بھی اس طرح لگا سکتے ہیں جیسے میں یہاں لگا دیتا ہوں ایسے اور یہاں سے لائن کھیج دیجئے یہاں سے لائن کھیج دیجئے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اٹھا لگا دینا اس طرح سے اور یہاں لائن کے کوئسا بھی سیٹسکیر لگائی ہے بس اس کا جو صحیح طریقہ کیا ہے جو 90 ڈگری والا کون ہے یہ والا کون یہ لائن جو آپ کی ہے وہ یہاں لگنچی ایسے نہیں لگے گا ایسے کبھی نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا ادھر کو ہو جائے گا اس میں جو ہے وہ آپ یا تو ادھر کو لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ادھر کو لگا سکتے ہیں نمبر ڈگری کی جو آپ کی ریکھا ہے وہ آپ کی آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ اس نے دیکھا کے ساتھ لگنا چاہیے تو آپ کا صحیح طریقہ ہے موسیقی